اچھا جی اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس بلے کتنے پیسے ہونے چاہیے صرف اتنی انویسٹمنٹ آپ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے چھے سو یا سات سو روپے اگر آپ لوگوں کے پاس ہوں گے روزانہ کی بنیاد پر تو آپ لوگوں کا بزنس شروع ہو جائے گا اور اتنے پیسے انویسٹ کرنے کے بعد آپ لوگ کم از کم تین سے پانچ ہزار روپے روزانہ کے کمانا شروع کر دیں گے اور یہ جو مشین آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس مشین کو جب آپ لوگ خریدیں گے تو پہلے ہی دن آپ لوگوں کی ارننگ شروع ہو جائے گی مطلب پروفیٹ آپ لوگوں کا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ لوگ اس مشین کو جب بھی چلائیں گے زیرو آپ لوگوں کا جناب خرچہ ہوگا مطلب نہ تو آپ لوگوں کی بجلی لگے گی نہ ہی آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی گیس سلنڈر خریدنا پڑے گا زیرو انویسٹمنٹ آپ لوگوں کی ہوگی اور اس کے بعد روزانہ کی تین سے چار ہزار اوپے آپ لوگوں کی پاکٹ میں آنا شروع ہو جائیں گے اور اس مشین سے جو آپ لوگ پروڈکٹ بنائیں گے روزانہ کی بنیاد پر بے تہاشا اس کی ڈیمانڈ اجناب سردیوں میں بھی یہ پروڈکٹ بہت زیادہ چلتے ہیں گرمیوں میں بھی بہت زیادہ چلتے ہیں اور جیسے ہی آپ لوگ مال بناتے جائیں گے ویسے ہی یہ سیل ہوتا جائے گا اور بلکہ جتنے بھی آپ لوگوں کے آرڈر ہوں گے وہ پورے نہیں ہوں گے آرڈر پینڈنگ پہ جائیں گے اور آپ لوگوں کو آخر کار آٹو مشین خریدنا پڑ جائے گی اور یہ مینول مشین ہے اور اس کے بعد اگر آپ لوگ آٹو مشین خریدنا چاہتے ہوں گے تو وہ بھی ہم آپ لوگوں کو پروائیڈ کریں گے ابھی آپ لوگوں کے پاس اگر کام انویسٹمنٹ ہے تھوڑے پیسے ہیں تو تھوڑے پیسوں سے آپ لوگ اس مشین کو خرید کے زبردست بزنس شروع کر سکتے ہیں تو چلیے جناب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ کونسا ایسا بزنس ہے کونسی ایسی مشین ہے جس کو اگر آپ لوگ خریدیں گے تو آپ لوگ اپنے گھر سے مال بنا کے اپنے ایریے کے تمام جو کاروباری حضرات ہیں جو اس طرح کا سیٹ اپ کر رہے ہیں تو ان کو آپ لوگ سپلائی کر کے پیسہ کمائیں گے اچھا بقاعدہ مکمل ڈٹیل کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جناب ہم نے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے جس کا لوگو آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اگر اسی طرح کے مزید بزنس آدیاز آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جائیں جناب ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور وزر کریں اور بے شمار آپ لوگوں کو ہمارے یوٹیوب چینل سے چھوٹے بڑے بزنس آدیاز مل جائیں گے کوئی بھی ایک بزنس دیکھیں اور اس کو آپ لوگ جناب شروع کریں اگر مشنری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بے شمار مشنری بھی سلطان مشنری ہاؤس پتوں کی میں مجود ہے آپ لوگ وزر کر کے یہاں پہ فیزیکل یا آن لین منگوا سکتے ہیں اچھا جی اس ویڈیو میں جو آپ لوگوں کے لیے مشین لے کر آئے ہیں یا آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس مشین کو آپریٹ کرنے کے اگر ہم لوگ بات کریں تو آپ لوگوں کی اگر ایجوکیشن نہیں ہے پھر بیچلا سکتے ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں جوان ہیں میل ہیں فی میل ہیں ایزی لی آپ لوگ اس مشین کو آپریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی راکٹ سائنس یوز نہیں کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کے بٹن کو آن آف نہیں کرنا پڑے گا آپ لوگوں نے صرف جناب اپنی ہاتھوں کی مدد سے جناب اس مشین کو چلانا ہے آپریٹ کرنا ہے اور جتنا زیادہ آپ لوگ انرجی کے ساتھ کام کریں گے اس لحاظ سے پروڈکشن اس مشین کی زیادہ ہوگی اس مشین میں آپ لوگوں کو جناب کم از کم چھے سے آٹھ ڈائیاں دی جائیں گی مطلب آٹھ نیچے جو پلیٹے ہیں وہ دی جائیں گی ایک پلیٹ میں تقریباً کم از کم پچاس سے ساٹھ آپ لوگ پروڈکٹ وہ رکھیں گے رو فارم میں اور آٹھ اگر پلیٹے ہوں تو آپ لوگ آگے کلکولیشن کر لیں کہ ایک ٹائم میں آپ لوگ کم از کم پانچ سو سے چھے سو پروڈکٹ بنا سکتے ہیں اب پروڈکٹ کی اگر ہم لوگ بات کریں کہ کون سے پروڈکٹ یہ مشین بناتی ہے تو بھئی یہ جو مشین ہے یہ گول گپے بناتی ہے پانی پوری بھی اس کو بولتے ہیں تو گول گپے کا کاروبار آپ لوگ کر سکتے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ نے ریڈی ہی لگانی ہے گول گپوں کی بھئی ریڈی کے علاوہ بھی آپ لوگ کاروبار کر سکتے ہیں آپ لوگ ہول سیل ڈیلر بھی بن سکتے ہیں مطلب گھر میں گول گپے بنائیں اور جناب اس کو مارکٹ میں سیل کر دیں ہول سیل پہ آپ لوگوں کے گھر والے جو ہیں یا آپ لوگ پار ٹائم اگر اس مشین کو رکھ کے بزنس کرنا چاہتے ہیں تو زبردہ سے آپ خود کلکولیٹ کریں کہ آپ لوگوں کے علاقے میں کتنی زیادہ ایسی ریڈیاں ہیں کتنی زیادہ ایسے پوائنٹس ہیں کہ جہاں پر گول گپے بن رہے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک کولیٹس ہی ہوتا ہے یا ایک گلاس ہوتا ہے اور جناب آٹا جو ہے اس کی روٹی بنا کی اوپر گلاسوں کی مدد سیاہ سے مینوولی وہ بنا رہے ہوتے ہیں لیکن کتنا ہی اچھا ہو اگر ان کو گول گپے بنائیں بنائیں آپ لوگ جناب سپلائی کریں اگر ان کا ٹائم بچ جائے اس طریقے سے وہ بہت زیادہ جناب پیسہ کما سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ٹائم بچے گا اور ادھر سے آپ لوگ بھی پیسہ اپنا کھمائیں گے اور ادھر سے وہ بھی جناب اپنا پیسہ کھمائیں گے تو جناب اس طریقے سے آپ لوگ ہول سیل ریڈر بن سکتے ہیں اگر اپنی الگ سے ریڈی لگانا چاہتے ہیں الگ سے پوائنٹ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں یا کسی بندے کو جناب آپ لوگ بنا کر پوائنٹ ایک گول گپوں کا گرمیوں میں اچھا سا سیٹ اپ آپ لوگ بنا کر دے سکتے ہیں اور گول گپوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اگر ہم لوگ بات کریں کہ انویسٹمنٹ کتنی آتی ہے تو آپ لوگ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ گول گپے بنانے پر انویسٹمنٹ اتنی کم کتنی انویسٹمنٹ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو میرے ہاتھ میں یہ چھے سو روپاہ ہے ٹھیک ہے اب اس میں سے اگر آئیڈیا لگائیں کہ ایک کلو گھی جو ہے تقریباً چار ساڑھے چار سو روپے کا ہے اور ایک سو چالیس روپے کا یا ڈیٹھ سو روپے کا ایک کلو آٹا آتا ہے اور ایک کلو آٹا اگر آپ لوگ جناب اس کی گول گپے بنائیں تو تقریباً چار سو یا ساڑھے چار سو گول گپے بن جاتے ہیں ایزیلی ٹھیک ہے اب ویسٹ بھی چلے گی لیکن چار سو سے ساڑھے چار سو گول گپہ اگر آپ لوگ بنا لیتے ہیں اور اس کو آگے آپ لوگ سیل کرتے ہیں تو تقریباً 3500 سے 4000 روپے کے سیل ہوتے ہیں گول گپے ایک کلو آٹے کے بنا گئے آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حقیر سا کاروبار ہے نہیں یار آپ لوگ سوچے تو صحیح نہ جتنا چھوٹا کاروبار ہوتے ہیں نا اتنے اس سے پیسے زیادہ جناب ارن کر لیتے ہیں نوکر کے نوکر ہی ہیں لیکن گول گپوں کی ریڈی لگا لو ایزی لی آپ لوگ ازادانہ طور پر آپ لوگ موبائل یوز کرو آپ لوگ کال سنو جس سے مرضی بات کرو جس سے مرضی ملو جب مرضی آپ لوگ چھٹی کرو جب مرضی آپ لوگ جو پہ جاؤ مرضی آپ لوگ بزنس پہ جاؤ آپ لوگ کو کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہوگا لیکن وہی مائنڈ ہے ہمارا پاکستانیوں کا ہم لوگ پڑھتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم لوگوں کو نوکری ملے پکی نوکری کچھی نوکری دکے کھا رہے ہیں جو ملتی نہیں ہے لیکن پھر اینڈ پہ پریشانی ہوتی ہے اینڈ پہ ریڈی لگانی ہوتی ہے پھر بورڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے جناب ایم ایم پاس گول گپے یا ایم ایس ای پاس دھئی بلے اس طرح کی ریڈیوں کے اوپر وہ اس طرح کے لوگوں لگے ہوتے ہیں جن لوگوں کی سوچ اس طرح کی ہوتی ہے وہی اینڈ پہ وہ اس طرح کے پڑھے لکھے گول گپے وہ لگا رہے ہوتے ہیں تو آج سے ہی آپ لوگ کاروبار کرے بزنس کوئی بھی چھوٹا بڑھا نہیں ہوتا آپ لوگوں کی سوچ چھوٹی بڑی ہوتی ہے تو اس مشین کو اگر آپ لوگ خریدنا چاہتے ہیں تو جناب اس مشین کی قیمت ہے آج کے ریٹ کے اکارڈنگ صرف اور صرف ستائیس ہزار روپے ستائیس ہزار روپے میں آپ لوگوں کو یہ مینولی آپریٹ ہونے والی جو مشین ہے یہ مل جائے گی اگر آپ لوگ اس مشین کو خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیگے نمبر پر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ لوگ فیزیکلی اس مشین کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ بائی پوسٹ مگوانا چاہتے ہیں تو پھر بھی ہم آپ لوگوں کو جناب یہ مشین بجوا دیں گے تو بیسٹ اف لک نئے بزنس آریہ کے لیے اللہ حافظ